داڑی رنگنا کیسا ہے؟ بعض کہتے ہیں اس کے ساتھ گسل نہیں ہوتا بعض کہتے ہیں وضو نہیں ہوتا بعض کہتے ہیں اس میں گناہ ہے برائے مہربانی تفصیل کے ساتھ جواب چاہیے کہ کس قسم کا رنگ جائز ہے اور کس قسم کا رنگ ناجائز ہے کیونکہ میں نے بزاعت خود کئی اچھے علماء کو دیکھا ہے کہ وہ داڑی کو مناسب رنگ سے رنگتے ہیں عبدالوحاب جرمنی سے داڑی کے بالوں کو رنگنا جائز ہے البتہ خالص کالے رنگ کا خضاب لگانا جائز نہیں ہے حدیث مبارکہ میں اس کی ممانعات اور سخت وعید آئی ہے صرف حالت جہاد میں دشمن کو مرعوب رکھنے اور اس کے سامنے جوانی اور طاقت کے اظہار کے لیے کالا خضاب استعمال کرنے کی اجازت دی گئی ہے ابو داوشریف کی روایت میں ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو سیاہ خضاب لگائیں گے جیسے قبودر کا سینہ ان لوگوں کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی البتہ خالص کالے رنگ کے علاوہ دیگر رنگوں کا خضاب لگانا جائز ہے یہی حکم آج کل بازار میں دستیاب بالوں کے جدید کلر کا بھی ہے یعنی خالص سیاہ کلر بالوں پر لگانا تو جائز نہیں ہے البتہ کالے رنگ کے علاوہ دوسرے کلر مثلا خالص براون سیاہ مائل براون یا سرخ کلر لگانا جائز ہے جہاں تک گسل اور وضو ہونے یا نہ ہونے کی بات ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ عموما جو کلر استعمال ہوتے ہیں خواہ مہندی ہو یا کوئی جدید کیمکل سے بنا کلر ہو وہ دونے کے بعد بالوں تک پانی پہنچنے سے معنی نہیں ہوتے ہیں اس لئے ایسے خضاب سے رنگ آنے کے بعد وضو رگسل ہو جائے گا البتہ جس وقت مہندی وغیرہ سر یا داری کے بالوں میں لگی ہوئی ہو اور وہ خشک ہو کر جمی ہوئی ہو یعنی اس کے تح موجود ہو جو پانی پہنچنے سے معنی ہو تو اس حالت میں وضو اور گسل نہیں ہوگا اس کو دور کر کے وضو یا گسل کرنا ہوگا واللہ علم